بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے اچھا میں آلہ حضرت کا تجمہ پڑھوں مجھے ان کا تجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے عربی آتی ہے میں اس کو فلبدی کر سکتا واہ بھئی واہ نہ صرف مرزا نے عربی سیکھ لی ہے بلکہ آج کل تو وہ لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ جی عربی اور اردو ہم آپ کو سکھائیں مطلب آپ اردو اور عربی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اب ذرا جہنمی فرقے کے لوگ قریب قریب ہو جائیں کیونکہ مرزا انجینئر کی عربی کلاج شروع ہونے والی ہے آپ کے سامنے پہلا سبب آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں وہ بابا جو ہے وہ وہ عربی ہے پاپا کی لے جی تو مرزا کے سارے فولورز اب اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا کہ پاپا کو عربی میں بابا کہا جاتا ہے اگلا سبب کلائی یہ ہوگی یہ کف ہے یہ تین چیزیں ہوگی یہ سمجھ لیں رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں تو دوستو یہ بھی بہت اہم سبب تھا آج کا اور اس کے اندر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کلائی کو عربی کے اندر کف کہا جاتا ہے کیا کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اب اگلا انتہائی اور بہت اہم لفظ اور وہ ہے سید اور سید میں فرق یہ پچھلے سال پیپرو کے اندر بھی آیا تھا اور آگے بھی آ سکتا ہے آپ نے اس کو بڑے دھیان کے ساتھ یاد کرنا ہے وہ بھی سنیے پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدینا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہم نے مرزے کو کیا دیا ہے وہ بھی سننے کیونکہ فکیاں مرزے کو بڑی پسند ہیں اور آج کے لیے اتنی فکیاں ہی مرزے کے لیے کافی ہیں مرزا پلس اس کی ساری ضروریت ان کے لیے میرا ایک چیلنج ہے اور وقت قیامت تک ہے کہ انہوں نے دنیا کی کسی بھی ڈکشنری یا کسی بھی لغت یا گوگل بابا ڈوٹ کوم سے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ پاپا کو عربی میں بابا کہتے ہیں وہ بابا جو ہے وہ وہ عربی ہے پاپا کی کلائی کو عربی میں کف کہتے ہیں کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں اور سید کا مطلب غلام ہے سید کہتے ہیں غلام کو اب یہ ساری کی ساری چیزیں پیش کرنے کے بعد جب مرزا کے فولورز اس کلپ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ رابطہ کریں گے اپنے گروہ کے ساتھ اور پوچھیں گے کہ بھئی لوگ اتراز کر رہے ہیں بتاؤ ان کا جواب کیا ہے تو مرزا کیا جواب دے گا آخر کے اندر بات ختم لیکن ایک چھوٹی سی چیز آخری پھکی نہیں بلکہ پھکا سنیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو زانوں پر جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں لیں تو مرزا کے سارے کے سارے فولورز اس چیز کو پکے طریقے سے یاد کر لیں کہ زانوں کو عربی کے اندر پٹ کہا جاتا ہے کیا؟ پٹ کہتے ہیں کیا؟ پٹ کہتے ہیں اور مرزا تیرے لیے ایک بات اس سے کہتے ہیں آڑے ہاتھوں لینا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیا؟ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہی پھر منخifa موسیقی